پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سریز کا آغاز ہونے جارہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کابل کہاں اور کتنا مجھے کھیلا جائے گا اور پاکستان کی بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کے لیے بہترین پلنگ 11 کیا ہے آئیے ناظرین آپ کے مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں سٹوڈیو میں پاکستان کی پلنگ 11 بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیلن کھلاڑیوں کو شامل کیا جا رہے ہیں اور کون سے کھلاڑی باہر ہوں گے مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلے میں اٹھپا ویزٹ کے لیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹس وقت پر ملتی رہے ہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کیجئے بتانا آپ کے خیال میں جیسے پاکستان ٹیم نے منگوہ دیش کو ٹی ٹونٹی سریز میں کلین سویپ کیا کیا اسی طرح پاکستان ٹیم انشاءاللہ ٹیسٹ سریز میں بھی کلین سویپ کر پائے گا یعنی نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا تو چلیے ناظرین ایک نظر دیکھ رہتے ہیں پاکستان کی پلنگ 11 پاکستان کی پلنگ 11 کی بات کریں تو پاکستان کی پلنگ 11 میں پہلے نمبر پر پاکستان ٹیم کے اوپننگ بلے باز اور کپتان بابر آزم ہوں گے دوسرے نمبر پر کپتان بابر آزم کا اوپننگ کے لیے ساتھ عابد علی دیں گے تیسرے نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے سابق کپتان ازہر علی وانڈو نائیں گے چوتھے نمبر پر پاکستان ٹیم کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے کامران غلام آئیں گے پانچھویں نمبر کی بات کریں تو فواد عالم بھی پاکستان کی پلنگ 11 کا حصہ ہوں گے چھتے نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے وکیٹ کیپر محمد رزوان شامل ہوں گے ساتھویں نمبر کی بات کریں پاکستان ٹیم میں سپین بولر آر رونر نومان علی شامل ہوں گے آٹھویں نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے ایک اور سپین بولر آر رونر محمد نواز ہوں گے نامے نمبر کی بات کریں تو فاسٹ بولر آر رونر فہیم اشرف شامل ہوں گے دسویں نمبر کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر حسر علی بھی پلنگ 11 میں شامل ہوں گے گیارمے نمبر کی بات کریں تو شاہین آفریدی بھی پاکستان کی پلنگ 11 کا حصہ ہوں گے تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی بہترین پلنگ الیون ناظرین اگر آپ کو پلنگ الیون پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا نیک شوڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ عنگیبار